اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ہوفیلی یو آل رپا فیکلی آل رائٹ ٹوئنگ ویل آج کے جو ویڈیو ہے وہ ڈریس ڈیزائننگ کے رلیٹڈ ہی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں عید قریب ہے تو عید سے پہلے جو جو ڈریس ڈیزائن ہو رہے ہیں اس اس کی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں تو آج یہ ہے تقریبا شیئر فور یا فیفتھ ویڈیو جس میں میں ڈریس ڈیزائننگ دکھا رہی ہوں یہ بس ایسے سٹچ کر کے ہنگ ہوئے ہوئے کپڑے ہیں تو میں نے سوچا اس کو ایسے ہی ویڈیو بنا لی جائے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے رمزان میں بہت کام ہوتے ہیں تو بس جیسے جیسے ٹائم ملتا جا رہا ہے ویسے ویڈیو بناتی جا رہی ہوں تو یہ ویڈیو بنائی تھی میں نے یہ ڈریس اسٹچ کیا ہے تو اس کے بعد میں نے سوچا اس کے ویڈیو بنا لی جائے تو بس اس میں یہ سمپل سا لون کا ڈریس ہے اور یہ اس کے نیچے لگائی ہوئی دوری پائپن یہ بقاعدہ میں نے آئرن کر کے آپ کو نہیں دکھا رہی جب میں پہنوں گے تب آپ لوگ دیکھیں گے اس کے ساتھ میں ویڈیو اپروڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو ڈریس کا کمپلیٹ لوگ نظر آ جائے گا یہ کمپلیٹ سمپل سا ایک ڈریس ہے لون کا تو آپ لون کا اس طرح کے کوئی بھی ڈریس میں ذرا سی بھی ڈوری پائپن یا پھر کوئی لیس لگا لے دیں تو وہ اس کی لک انہینس ہو جاتی ہے اس کا دوپٹہ ہے اس کے کورنر پہ ہی میں نے باہر سے جو پیکو کرواتے ہیں اس ٹرائپ کی موٹی والی پرلس والی پیکو کروائی ہے تو یہ اگر آپ کروا لیتے ہیں تو یہ کیونکہ لون کا دوپٹہ آپ جانتے ہیں کہ اگر تھوڑا تھوڑا سا نا ویسے بہت بہت سوفٹ ہوتا ہے تو اس میں اگر یہ کورنرچ پہ کروالی جائے نا تو آپ کا دوپٹہ آرام سے ٹھہر جاتا ہے اور آپ کو بار بار سنبھالنے کے ضرورت نہیں پڑتی تو اس طرح کی کوئی بھی پیکو یا پھر کوئی بھی لیس آپ گھر پہ لگا سکتے ہو چاہو تو دوری پائپن لگا سکتے ہو یہ ہے اندر ڈریس اس میں گلے میں لگائی ہے میں نے لیس اور اس کے ساتھ ہی آگے ناک پہ ایک پٹی لگائی ہے جو کہ گلے پہ لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل سمپل ڈریس ہے اور یہ یہ بھی لون فیبرک ہے تو اس کو بھی میں نے سیٹ کرنے کے لیے یہاں پر اس کو صرف اور صرف یہاں پہ کورنر پہ اس کے لیس لگائی ہے اور ساتھ ہی اندر اس کو دوری پائپن اٹیسٹ کیے یہ جو دوری پائپن ہے یہ ہے میں نے مسترڈ میں لگائی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا تھوڑا مسترڈ آ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ جو میں نے دپٹہ یوز کروں گی وہ وائٹ یوز کروں گی اور اس کے ساتھ ٹراؤزر بھی ہی میں وائٹ یوز کروں گی بکہ یہ جو کلر ہے مسترڈ اگر میں اس کے ساتھ پہنوں گی تو وہ بہت زیادہ شارپ کلرز ہو جائیں گے تو وہ اتنا اچھے لگیں گے نہیں کیونکہ سامرز ہیں تو یہاں پر میں اس کے ساتھ میں نے دوری پائپن کی ٹیش تو کی ہے اس کلر میں لیکن اس طرح کا آپ چاہیں تو اس کے ساتھ مسترڈ یوز کر سکتے ہیں اس ٹرائپ کے کوئی بھی کلر یا پھر چاہیں تو آپ وائٹ یوز کر سکتے ہیں پھر وائٹ جو ہے وہ ہر ڈریس کے ساتھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو موسٹی میرے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں وائٹ ٹراؤزر یوز کر رہی ہوتی ہوں تو اس کے ساتھ ہی وائٹ لیز بھی لگی ہوئے تو اس کے ساتھ اچھا لگے گا وائٹ ٹراؤزر اور وائٹ دپٹہ تو اس طرح کی کوئی بھی سمپل سی لیز یا پھر اگر آپ نیک لائن بنا لیتے ہیں تو آپ کے لان کے سوٹ کا لک ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح کی کوئی بھی آج کل کے سمر میں عید آ رہی ہے تو اس میں ایسے ہی کپڑے پہنے جا رہے ہوتے ہیں اگر آپ کپڑے پہن لیتے ہو پھر اس کے بعد آپ کو لان کی کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی ڈریسز آپ آرام سے بنا سکتے ہو اس دپٹے کارنر پہ بھی میں نے لیس لگائی ہے اور یہ ہے تھرڈ ڈریس یہ بھی لان فیبرک ہے اور اس کے گلیاں میں نے نیک بارا جو بنایا ہے یہ کالر لگایا ہے کالر کے ساتھ ہی جو لگایا ہے وہ ایک بالکل باریک سے لیس لگائی ہے اور اس کے کارنر پہ بھی کیونکہ یہ گرین کلر کی لیس آ رہی تھی گرین کلر کی لائنز آ رہی ہیں تو اسی کے ساتھ ہی میں نے گرین کلر کی ہی اس میں لیس لگائی ہے اور اس کی آپ دامن دیکھ سکتے ہیں چاک دامن کیونکہ میں دوری پائپ اور لون کی کپڑوں میں چاک دامن میں اس لیے لگاتی ہوں کہ تھوڑا سمحل جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت باریک کپڑا ہوتا ہے لون کا تو وہ سمحلنے میں پرابلم کریئٹ کرتا ہے اس لیے میں تھوڑا سا لگا رہے ہیں تاکہ وہ تھوڑا بھاری بھاری لک ہو جاتا ہے کپڑا عجیب سا نہیں لگتا آپ کو تو اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو ڈیفرنٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ دوری پائپیں لگائی ہے تاکہ لون کے سوٹ کا ڈریس کا جو ڈیزائن ہے نا وہ تھوڑا سا سمحل جائے اب اس کو میں آئرن کروں گی تو پھر اس کے بعد آپ ویئر کیا ہوئے انشاءاللہ دیکھیں گے کس طرح سے اس کا لک آرہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں یوز کروں گی یا تو مسترڈ دوپٹا اس کے ساتھ اگر آپ وائٹ بھی یوز کرو تو آپ آرام سے کر سکتے ہوئے وائٹ سب کے پاس ہوتا ہے یوزیلی وائٹ اور بلیک کے ٹراؤزر ہیں دوپٹے سب کے پاس ہوتا ہیں اور اس طرح گائی اس کے ساتھ میں نے دوپٹا لیا شیفون کا اس کلر میں اور اس کے کورن پر بھی لیس لگائی ہے یہ ہے فارس ٹوک یعنی فارس ڈریس یہ ہے سیکنڈ ڈریس اس کے میں نے لازم پکچرز اٹیچ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ویئر کیا ہوا دوپٹا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز گیوز ہیوز تھامز اپ اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں عید کی تیاریوں کے ساتھ جب تکی نہیں آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ